اسلام علیکم تمام دوستوں کی نظر کروکا سرزمین سندھ کے عظیم صوفی شائر حضرت شاہ عبداللطی بیٹائی کا شہر اور اس شہر کی تشریف مگر اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ شاہ عبداللطی بیٹائی کے شہر کا اردو ترجمہ پاک اور پریفائنلی کے جانب سے کیا گیا ہے اور شہر کی تشریف حس فحال میں نے کی ہے اس لئے تمام دوستوں کی اصلا اور رہنمائی کا منتظر رہوں گا اردو میں شہر اس طرح ہے ہاتھ اٹھا کر تیر چلا دے ہاتھ اٹھا کر تیر چلا دے گھٹتا ہے عبداللط آہ کروں تو جگ جانے ہیں صبر نہیں چانم کیا بتلائیں ہم کہ ساجن نے مارا ہے شاہ عبداللطی بیٹائی کا سندھی شہر اس طرح ہے ہنو حبیب ہتھ کھنی ہنو حبیب ہتھ کھنی دل میں درے داہ کچھاں تاں کوکتیے سبر آن سہاں کینکھے این چوان تموکے مارے و سجنے شابلتی بیٹائی نے اس شہر میں عشق کی انتہا بیان کی ہے عاشق کے تاہے اے میرے محبوب ہاتھ اٹھا کر وار کر یعنی تیر چلا دے میرے دل میں چیخ دبی ہوئی ہے میرے محبوب میرے سر کو کاٹنے میں دیر نہ کر کیونکہ میں اور صبر نہیں کر سکتا تیرے ہاتھوں مرنا میرے لئے باعث انعام ہوگا میں مرتے وقت بھی یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ مجھے اپنے محبوب نے مارا ہے مولانا رومی کے مسنوی رومی کے دفتر سومبے ہے کہ اگر میرے دل کا دلبر مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں خوشی سے اپنی جان قربان کر دوں شاہ عبداللتی بیٹائی کے ہر شیر میں ہمارے لئے پیغام ہوتا ہے شاہ عبداللتی بیٹائی فرماتے ہیں جے تو بیت بھائیاں سے آئے تو آئیں جن کو تم اشار سمجھتے ہو درسل وہ نشانیاں ہیں وہ نشانیاں جن کو ہم سمجھ کر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں شاہ عبداللتی بیٹائی نے اپنے منظوم کلام کے ذریعے اللہ پاک اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آمکیا اور زندگی جینے کا درس پی دیا